کینٹ تھانی کی پولس نے گورکپوروشید دیالے کیمپیس میں توڑ فوڑ و ہوای فائر کرنے والے ایک ابھیوکت کو گرفتار کیا ہے جس کے سمبند میں کینٹ تھانا پربھاری سے سیموشن رائے نے بتایا کہ مکبر کی سوشنا پر ایک ابھیوکت کو ریلوے بس سٹینڈ سے گرفتار کیا گیا ہے جس کی پہچان اجے کمار پتر راجیند پرشاد نیواسی گرام بھرسار تھانا گیڑا جنپت گورکپور کے روپ میں ہوئی ہے کینٹ تھانا پربھاری نے بتایا ہے کہ سترہ اگست کو گورکپوروشید دیالے کے چھاترہ واس کے سامنے سپیٹ بریکر کی مانگ کو لے کر ہو رہے دھرنے کے بعد چھاترہ واس کے سامنے راتری میں ہوای فائرنگ کرنے والے سندھ کبیر چھاترہ واس کے کمرہ نمبر 62 و 67 میں توڑ فوڑ کرنے کے سمبند میں ہیمانشو سنگھ پتر دلپ سنگھ دوسرا اجے کمار تیسا سورف سنگھ اور فپیوش راہل رائے آکاز پانڈے ابھیشیک سنگھ یسپال سنگھ سہیت آٹھ اگیات کے وردتھانے میں مقدمہ پنجکت کیا گیا انہوں نے بتایا کہ ابھیوکتی نے پوستاش نے بتایا کہ وشوید دیالے کے باہل سپیٹ بریکر بنوانے کے لیے اپنے مطر یسپال سنگھ کے نیترطو میں انچھاتروں کے ساتھ نارے باجی کر رہا تھا دھرنے کے بعد ہم لوگوں کی باتوں کو وشوید دیالے کے وارڈر نے نہیں سنا تو ہم لوگ اتیجت ہو کر اپنی باتوں کو منوانے کے لیے وشوید دیالے کے ہوسٹل کے کمرے میں توڑ فوڑ کر آگ لگا دیے اور ہوای فائرنگ بھی کیے انہوں نے بتایا کہ گھٹنا میں شاملے کا بھیوکتو گرفتار کا جیل بھیج دیا گیا ہے باقی بھیوکتو کی جلد گرفتاری کی جائے گی گرفتار کرنے والے پلس ٹیم میں کین تھانا پراباری سسی بھوشن رائے وشوید دیالے چوکی پراباری امیت چودری کانسٹیبل بینے سنگھ راہول کنو جیائے شامل رہے موڈز کی جیتے ہیں ن Penetti bought ہماریا وادی رہی پولو جائے گی نا مرد مique موسیقی